لیکن کچھ اس کے داخلی بھی تو کوئی ریزنز ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ٹرگر جلدی ہوا لیکن غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں ہمیں اطراف کرنا چاہیے جس دن ایم کیو ایم گئی اس دن میں سمجھ گیا کہ کھیل ختم پیسہ میں بورڈ پرورام پر سمی کے پرورام میں کہہ کے جا رہا ہوں آدھسہ ہو سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرورام تجزیہ آج میں سٹوڈیو میں نہیں ہوں میں اسلام آباد میں شیخ رشید صاحب سابق وفاقی وزیر داخلہ ان کے گھر پر ہوں اور ہم نے سوچا کہ ان سے معلوم کرتے ہیں ساڑھے تین سال تک وہ حکومت کا حصہ رہے دیکھا تمام چیزوں کو تو وہ اس عمر سے پوری طرح ان کا ایک انیلیسز ہوگا واقف ہوں گے کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اور اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ پاکستان کے لوگوں نے رسپونس دیا اور عمران خان کی ایک کال پر پورے پاکستان میں لیڈرز کے وغیر اتنے لوگ نکلے یہ فینامینا پاکستان میں پہلے کسی نے دیکھا نہیں تھا تو وہ کیا فورس ہی کرتے ہیں ساری صورتحال میں ان کے تجربات کیا ہیں یہ آج سب کچھ جانیں گے شیخ رشید صاحب سے وہ جو ایک روایتی گفتگو ہوتی ہے چیزوں کو جاننے کے لیے کہ کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا اس سے اجتناب کر کے ہم ان کی ایک سنس لینے کی کوشش کریں گے کئی دفعہ وہ پتہ نہیں سولہ دفعہ وزیر بنے ہیں اور پورا انہوں نے سسٹم دیکھا ہے سارا تو اس پر آج بات کرتے ہیں شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو میرا جو پہلا سوال آپ سے یہ ہے آپ ساڑھے تین پونے چار سالی سا حکومت کا حصہ رہے یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں بلا شبہ امریکہ کی سازش بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کچھ اس کے داخلی بھی تو کوئی ریزنز ہوں گی جن کی وجہ سے یہ ٹرگر جلدی ہوا یا اس پر عمل درامت ہو گیا لیکن غلطیاں تو ہم سے بھی ہوئی ہیں ہمیں اعتراف کرنا چاہیے لیکن ایک ماسٹر پلان یہ تھا کہ اس خطے میں روس چین افغانستان ایران اور پاکستان کو کٹھے نہ ہونے دی جائے پہلے ماسٹر پلان میں تھا تو انڈیا کو بھی اس میں شامل کیا جائے اس برے صغیر میں ایک نیا گروپ تشکیل دیا جائے اور میں تو ایک سال سے کہہ رہا تھا کہ مارچ اپریل بڑے خوف ناک ہیں کیونکہ ایسی باتیں مل رہی تھی کہ یہ مارچ اپریل میں مستی ہوگی لوگ خفا بھی ہوتے رہتے ہیں لوگوں سے لیکن ایک بات تیہ تھی کہ اس خطے کو امریکہ کے اثر سے باہر نہیں نکلنے دی اور خان صاحب نکلنا چاہتے تھے امریکہ کے اثر سے خان صاحب ایک انڈیپینڈنٹ یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا رائے یہی تھی کہ ہمیں غلامی میں ہی رہنا چاہیے ہمیں اپنی اوقات سے بڑی چلانی یعنی آپ کی کابینہ میں بھی جو لوگ آپ کے کلیک تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے سارے تو بھی سمجھتے تھے خان صاحب ساری باتیں ساروں سے ڈسکس نہیں کرتے لیکن خان صاحب کے ذہن میں ایک بڑی سوچ تھی اس خطے کی پاکستان سے بھی بڑی سوچ تھی پاکستان سے بھی بڑی سوچ تھی وہ اخوان اس طالبان کو تسلیم کرنا چاہتے تھے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے تھے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ہاتھی جس نے بھٹو جیسے لیڈر کو فانسی لگا دیا یہ ان کو کرنے دے گا اس کا خیال تھا کہ حالات اب بدل چکے ہیں ایسے نہیں اور اس کا یہ خیال تھا کہ ہم زندہ قوم کی حصیت سے رہ سکتے ہیں اور ہمیں خاص طور پر وہ فاٹا کے علاقے میں بڑا سنسٹیف تھا اور اس کو خوف تھا کہ بلوچستان میں کو بڑا واقعہ ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی پالیسی کو نہ بدلاتے ہیں بلوچستان ہم سے الگ بھی ہو سکتے ہیں اور الگ کرانے والوں میں ان کا زیادہ دخل ہوگا لیکن اب تو ان کی اپنی ایک گورنمنٹ آگئی ہے تو اب تو جو وہ کرنا چاہے گی کوئی گورنمنٹ نہیں آئی جی میراسی کی کیا گورنمنٹ ہوتی ہے دیکھیں ہجروں کے گھر اولاد نہیں پیدا ہوتی ہے ویسی روز آپ ٹی پہ دکھا دیں گے ابھی کل گیا وہ چار پائیں دن پہلے رمضان بزار میں لوگوں نے چور چور کے نعرے لگائے ہیں یہ ریکارڈ ہو چکا ہوگا ہے یہ حرم میں جائے گا اس کے خلاف چور کے نعرے لگیں گے میں حرم سے ہو ہو کے آ رہا ہوں اگر عثمان سمی صاحب اس کے حرم میں نعرے نہ لگے چور چور تو آپ مجھے پکڑ لینا لوگ بدل گئے ہیں جی ایک بندہ جو ہے میرا جو بتیجے کی اولاد تھی وہ جوان ہو گئی ہے جی وہ کہتے ہیں انکل ایسی کی تیسی ایک ٹرینڈ جو ہے وہ کعبے میں لا تعداد لوگوں نے مجھے پکڑا جی کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ میں ایک نہیں کئی لوگوں نے کعبے میں مجھے یہ کہا کہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے آپ میں میں تو بیسی نہ چھوڑتا کعبے میں ہوتا ہے عرام بندہ ہوتا یہ نہ ہوتا لیکن لوگوں نے مجھے وہاں بھی پکڑ کے کہا کہ نہیں چھوڑنا اور اس کا خیال تھا وہ روس سے تیس فیصد گیس اور پٹرول سستہ لے لے گا مجھے اس پہ بات نہیں ہوئی کیا تیہ ہوا تھا اور آئی ایم ایف کے پریشر سے اس کے خیال میں نکلنے کے لیے روس کی گیس اور روس کا پٹرول ضروری تھا لیکن ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ بات قبول نہیں تھی ان کا خیال تھا کہ امریکہ ایم آئی باپ ہے اور امریکہ کے وغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اور پیسے بھی امریکہ سے ملیں گے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے اور انی سے ملیں گے آپ نے بڑی یہ جو بات ہے اس میں ایک بڑا وزن ہے کہ ہم لوگ اگر اس خطے میں اپنا ایک انڈیپینڈنٹلی چیزیں کر سکتے تو بہت بہتر ہوتا نہیں ہونے دیا گیا امران خان صاحب نے کال دی فورن ہی اتجاج کے لیے اور اتنی تعداد میں لوگ نکلے یہ بسکس ہوا آپ لوگوں کے بیچ میں کہ لوگ آئیں گے آپ کے ساتھ لیکن میں نے تقریباً میری سولہ وزارتیں میں نے کی ہیں بھٹو نے ہر لیڈر سے میں نے پوچھتا ہوتا ہوں تھا کہ بھئی کہ تم مجھے کوئی اچھا ایک جملہ بتا اگر پاکستان کے اچکزئی سے لے کے اور بچا خان سے لے کے اور بکٹی سے لے کے کسی لیڈر کا بھی کہنا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس نے مجھے کیا جملہ کہا سو جو بھٹو سے 6 نومبر 1968 کو بھٹو نے مجھے کہا کہ شیخ رشید for great achievement you have to take great risk so عمران خان کی عادت ہے رسک لینے کی بعض اوقات میں ذرا فکر مند بھی ہو جاتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا but he takes the risk he likes to take the risk اس میں بعض اوقات کو بڑا بھی ہو جاتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے 27 کے جلسے سے پہلے تک ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو یقین تھا کہ یہ عدم اطماد واپس ہو جائے گی عدم اطماد کامیاب نہیں ہوگی میں نے 27 کے جلسے میں ان کو دیکھا he was choked he was very emotional پہلی میرا خیال ہے اور آخری دفعہ میں نے عمران کو جذباتی طور پر دیکھا وگرنا اس کے جو بھی جذبات ہیں اس کے اندر ہی رہتے ہیں actually میں لاکسپورٹ تو نہیں ہوں اسے ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ لیگلی یہ ممکن نہیں ہے منحرف لوگوں کا ووٹ نہیں ہوگا اور عمران خان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا اور عمران خان کو یقین تھا کہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ایم کیوم سے میری ذاتی دوستی بھی ہے اور شہدریوں کی ایک نئی نسل آئی ہے ان کی اپنی سیاست ہے میری شجاعت کی حد تک تھی لیکن جس دن ایم کیوم گئی اس دن میں سمجھ گیا کہ کھیل ختم ویسہ آزم کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ شیخ صاحب سانو کو اککے ہوئے ایک منور ضریف کی فلم تھی مجھے آج بھی یادہ چھوٹے ہوتے فلم جب دیکھتے تھے کہ سانو کو جاکھو سانو آکھے لگندہ شاک ہے اس کا یہ بڑا مشہور منور ضریف کا ڈائلاغ تھا کہ سانو کوئی اککھو سانو آکھے لگندہ بڑا شاک صبح مجھے بار بار کہتا تھا کہ کہتے تھے کہ شیخ رشید ہمیں کوئی کہہ ہی نہیں رہا تو ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ساتھ بوڑا آپ کو دیں گے بس جس دن ہم کیا ہم چلے گئی میں سمجھ گیا کہ ہم چلے گئے دو سال تک تین سال تک یہ بیانی ہے رہا کہ یہ کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں اور اب عمران خان یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی سیاستدان اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے کہ وہ حرم میں جائیں گے تو اس کو ابھی گئے نا رمضان وزار میں تو چور چور کے نارے لگیں ہیں حرم میں بھی چور کے نارے لگیں ہیں جو مرضی کر لے جو مرضی یہ کر لے عمران خان نے اس بیانیے کو اہمیت دے دی ہے لوگوں کے ذینوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ چور ہے اور جس دن ان پر فرد جرم ڈگنی تھی اس دن انہوں نے حلف اٹھایا باپ بیٹے نے بیٹا کا تو ابھی ذرا ڈیلے ہوا لیکن جس دن ان پر فرد جرم لگنی تھی اور پروسس عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیگل پروسس کو جان بوجھ کر دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے لیٹ کروایا جان بوجھ تو اگر انہوں نے لیٹ کروایا ہے تو وہ تو آگے بھی رکاپیں رکا لے گئے میں اس حد تک سمی تیرے سوال کا جواب دے سکتا ہوں جس حد تک دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آگے میرے پاؤں جلتے ہیں ٹھیک ہے نہیں نہیں میں آپ کے بالکل پاؤں نہیں جلانا چاہتا اس لیے کہ آپ کے پاؤں کی ضرورت ہے میں ایک ایسے ہلکے یہ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے ورنہ سارا جی ایش کیو ٹرپل برگیٹ ائر کمانڈر سارا سارا اگر یہی مجھے ووٹ ڈالیں مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے لیکن ایک بات تیہ بڑی واضط ہے کہ لوگوں نے غلط سٹڈی کیا عمران خان کو عمران خان کی پوزیشن کو سٹڈی کرنے میں غلطی کی اور عمران خان نے خود اپنی پوزیشن اسے اتنی امرج ہوتی دکھائی دے نہیں رہی تھی جتنی وہ امرج ہوگی اسے اس کی توقع سے زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا اب آپ کیا دیکھتے ہیں یہ دو قوتیں اس طرح آمنے سامنے کھڑی ہیں ایک طرف عمران ہے اور دوسری طرف وہ سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہماری عادتیں بھی اس لئے خراب ہوگئی ہم بھی ساری ہماری خرابی کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی اپنے سارے کام انہی کو کہتے تھے اگر ہم سارے کام اپنے خود کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو شاید ہم کچھ سیکھ جاتے ہیں اب بھی سارے کام یہ انہی کو کہیں گے لیکن الٹی میلٹی ڈے بائی ڈے یہ کمزور ہوتی جائیں گی ہماری اسلامی جو ہمارے اسلامی دوست ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے کوئی فوج قوم کی مدد کے بغیر عوام کے جذبات کے بغیر عزت نہیں پا سکتے دنیا کی کوئی فوج اور فوج کو یہ کیا کہتے ہیں پلس رپورٹ اور آج ہی کی پلس رپورٹ انہیں بھی لی ہے کہ حالات نیچے بڑے خراب ہیں ممکن ہے سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اس ملک میں دس کے بعد ہنگامہ خیزی شروع ہو جائے اور سیول وار بھی ہو سکتی ہے خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے اگلا مہینہ میں ہنگامہ خیز دیکھتا ہوں اور خانہ جنگی والا دیکھتا ہوں اور جوڑو کراتے اللہ دیتا ہوں اور شولے بھی بنکاک والے دیکھتا ہوں کو یہ نہیں دیکھتا سری لنکا والے شولے عوام میں بارود بھرا ہوا ہے جی جس سے میں بات کرتا ہوں تو یہ عوامی بارود نظر نہیں آرہا لوگوں کو آرہا ہے اس کا کیا حال ہے اس کا ایک ہی حال ہے کہ الیکشن ہو جائیں تو الیکشن تو یہ نہیں چاہتے اب ان کو اپنی پوزیشن بتا ہے کہ یہ الیکشن ہمارے لئے یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں عمران خان کو اور پھر خانہ جنگی ہوگی کس الزام میں جیل میں ڈالیں گے الزام کیا جی الزام پاکستان میں پانچ گولیاں چرس کی رکھ دو تو الزام ہو جاتا ہے ویسا تو نہیں اس کو ہوگا لیکن دیوار کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ اتنی بڑی طاقت اور فورس کوئی برداشت نہیں کر سکتا عمران خان کے ساتھ ہو پھر وہ اپنے فیصلے خود کرے گا پھر اس علاقے کا اس ریجن کا بہت بڑا لیڈر ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ اس کو ضائع کر دیتے ہیں یہ پھر بھی خانہ جنگی ہوگی اس ملک کو یہ پروگرام میں شامل ہے انٹرنیشنل ایجنڈے میں کہ عمران خان کو قتل کر دیا جائے میں از انٹینیر منسٹر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سترہ لوگ داخل ہوئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کے ذمہ یہی کام ہے یعنی یہی کام ہے اسی قسم کے کام اور یہ میں لکھ یعنی آخری ریپورٹ میں آپ پڑھیں کیونکہ میں نے تو یہاں بلیک وارٹر شارٹر اسلام آباد میں زندہ نہیں رہنے دی میں نے تو کسی کو یہاں قرائے میں مکان نہیں رہنے دیا قانون بنایا دفعہ ایک سوہ چورتالیس لگائی اسلام آباد میں کوئی قرائے دار کو مکان نہیں دے سکتا جب تک اس کی ڈینٹیفکیشن تھانے میں جمع نہیں کرائے گا شیخ صاحب امریکہ اتنا مخالف کوئی وائبز پہلے آ رہی تھی میسیجز آ رہے تھے کہ بھئی باز آ جائیں خان صاحب کو یا پیچھے ہٹ جائیں سر کوشش تو ہم کر رہے تھے کہ ان سے تلقات ٹھیک ہو جائیں نہیں ہو رہے تھے وائبز کو آپ اس طرف لے ہم نے بھی کوشش کی کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کی کیا خواہش تھی اف کورس کہ چین کو سلام علیکم کہیں ان کو پتا تھا کہ ہم ایک بلوک بننے جا رہا ہے اور گوادر سے دست بردار ہوں سی پیک سے دست بردار ہوں ایسی سڑکے شڑکے بنا لیں سڑکے تو پولنڈ کی زبردست ہیں چیکو سلواکیا کی زبردست ہیں پنگ یونگ آپ جائیں سمیزہ جاز بھی اترتا ہے اور گاڑی بھی چلتی ہے اب پنگ یونگ سے اچھی سڑکیں کس کی ہوں گی لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس خطے میں ان کے ارادے امریکنز کے کچھ اور ہیں اور انڈیا کو اس نے ساتھ ملایا ہے یہ ذہن میں رہے میں دو دفعہ کہتا ہوں کہ انڈیا پہلی دفعہ جب سے میں نے جنم پایا ہے امریکہ کے جیب کی گھڑی اور آت کی چڑی بنی ہے this never happen in my life انڈیانز are independent people although میں نے کبھی انڈیا کے بارے میں سافٹ سوچ نہیں رکھی کارنر نہیں رکھا لیکن انڈیا میں کیمونس بھی ہیں اور اب تو اسلام دشمن ہی ہیں وہاں زیادہ تر آئی ایم ایف نے تو چھے بلین کا تھا ان کو کہا کہ ہم آٹھ بلین دے دیں گے وہ تو پوری طرح ان کی مدد کرنے کو آ رہے ہیں اور ایک بڑی malicious campaign امران کے بارے میں ان کی اہلیہ کے بارے میں ان کی اہلیہ کی دوستوں کے بارے میں جو مرضی کر لیں اس وقت میں اس لیے نہیں کہہ رہا میں امران خان کا دوست ہوں دیکھیں میری اپنی پارٹی یا ایک سیٹ کی میں سیاست کی ہے سولہ وزارتیں کی ہیں ایک سیٹ پہ یہ جو مرضی کر لیں لوگ امران خان کے ساتھ نکل پڑے ہیں یہ بڑی اجیارڈسی اور بڑی باغیانہ قسم کی قوم کی اس وقت سوچ ہے جو مرضی campaign چلا لیں اس کے حق میں جائے گی میں یہ اس کو کہتا ہوں اس کو یقین نہیں ہے اگر تھوڑا سا میں میری تو خواہش ہے کہ اندر ہی ہو جائے تو اور اسی بات ہے کامی مبجہ جلدی زرہ وہ اس طرح سے تھوڑا سا وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ شیخ ریجی تو نے جوانی کی چھ سات سال قید کاٹی ہوئی ہے یا ابھی بھی تو تیار ہے ہر وقت کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں شاید میں اس تو باہر ہی نہ ہوں میں کہوں وہی مر جاؤں تو اچھا ہے جان چھوڑ جائے اس ساری زندگی سے نواز شریف کے ساتھی کہتے ہیں کہ عمران خان جیل نہیں رہ سکتا یہی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ گھبرا جائے گا میاں صاحب کہتے ہیں یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی یہ سب سٹریم آؤٹ ہو جائے گا اور یہ لوگ پیچھے ہڑ جائیں گے عمران خان بھی رائے نجاتے ہیں عمران خان کا جو مزاج ہے نا وہ جیل جانے والا نہیں ہے وہ قائد اعظم سٹائل کا کاپی قائد اعظم کو کاپی کرنے والا سیاستدان ہے رائٹ وہ گاندھی سٹائل سیاستدان نہیں ہے وہ شیخ رشید ہے اور بہچہ خان سے لے کے اکبر بگٹی سے لے کے بزنجو سے لے کے صرف لوگوں کو میں نے جس مزاج اور دیکھا عمران خان میں وہ اس طرح کی سوچ نہیں ہے وہ صرف شیخ رشید ہے مجھے آپ ابھی کہنا ابھی جانا میں کہا یار سگارہ جب اٹھائیس تاریخ کو ساری دنیا ایک سو چوہتر انہوں نے کنٹیرن رکھائے میں پھر بھی تین بجے میں نے کہا تھا زندہ رہا کمیٹی چوک میں چھائی چوک پہنچ گئے آپ ہاں جی میں اپنا سگارہ اندر ڈبا لے آگے پہنچ گیا سرکار میں کہا جناب ٹائم دیکھ لو تین بجے اچھا اب اگر انہوں نے پکڑ کے اندر کر دیا وہ اس طرح کے سیاستدان تو نہیں ہے پھر کیا ہوگا لوگ نکلیں گے تھوڑے امران خان سسٹین کرے گا کہ گھبرا جائے گا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو سبق سکھا دیتی امران خان سسٹین کرے گا لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے جب وہ مشرف کے دور میں گیا اندر تو اس وقت وہ صورتحال نہیں تھی آج امران خان ایک ڈیفرنٹ امران خان ہے کئی دفعہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا دیکھیں کہ ورڈ کپ جب اس نے جیتا تو میں سپورٹس منسٹر تھا میں نے امران خان کے اس میں جانے کے لیے نواز شریف کو کہا میں نے جانا ہے تو اس نے کہا چھوڑ پرے تو میں نے امران خان کو کئی دفعہ یہ واقعہ جائے کہنے کہا میں نے گرانڈ میں ہونا تھا جس دن آپ نے ورڈ کپ جیتا تو ایو سپورٹس منسٹر ہے نواز شریف شباز شریف سارا نواز شریف خاندان سن لے امران خان ان کو تباہ و برباد کر دے گا اقتدار کی بات اب دور رہ گئی نہیں چھوڑے گا شیخ رشید کہہ رہا ہے کیسے میں دیکھیں آئے نواز شریف آئے گا بھی لگتا ہے آپ کو ابھی تو لوگوں نے دوستوں نے سمجھایا ہوگا کہ اس نے کال دینی ہے ائرپورٹ چلو یہ نا جاو چھو کھشکے لال انہوں بغاوت چھو گی نا ایکشلی ملک بغاوت کی طرف جا رہا ہے خانہ جنگی لوگ سمجھ نہیں رہے ہمارے ادارے نہیں سمجھ رہے کہ لوگ خانہ جنگی طرف جا رہے پلس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا اللہ آپ کو بلا کرے سوچ ہی نہیں رہے اللہ آپ کا جنرل امائیوں جو تھے نا جی امائیوں اختر کے والد کیا نام تھا ان کا جنرل اختر عبدالر امان اختر عبدالر امان میں انہیں کہتا تھا سر جی آپ آتے ہیں آپ ڈی جی آئی ہیں اچھا نہیں لگتا اس نے کہنا اصل خبر لالویلی سے ملتی ہے اور میں جنرل آہ 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 ٰicon کو بتاتا ہوں کہ آج میں اصل خبر لے کے آہا ہوں جو کے لوگوں کی پلس ہے جب لوگوں کی فیلِ لوگوں کی فیلِ لوگوں نے عمران خان نے زینی طور پر لوگوں کو پاور کرا دیاء کہ یہ چھوار ہے ان کی حکمرانی ناکس پوز کر دیا ہر کسی کو جو جملہ چاہے کوئی عدالت ہے جو کچھ بھی ہے ان کو ایکسپوز کر دیا اور فوج بھی مجبور ہوگی کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق دھرتی کو بچانا ان کے فرائض میں شانا اس پہ تو کرتے ہیں بات لیکن یہ جو سارا چونچوں کا مربع ہے بھانمتی کا کمبہ ان کی آپس میں کوئی لڑائی ہوگی مال پہ سر ان لوگوں کے فضل الرمان صدر بننا چاہتا ہے آصف زرداری بھی صدر بننا چاہتا ہے عمران خان کے پی کے کی اسمبلی توڑے گا تاکہ صدر نہ بن سکیں پنجاب کے استیفہ دیں گے لوگ کال ایسی دے گا کہ رہے اللہ کا نام آگے یہ میں اس کی سوچ بتا رہا ہوں کرنا میرے مولا کا کام ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بات کی رات کل آپ مجھے سٹیکر بار بار دکھائیں کے پی کے کی اسمبلی بھی توڑے گا پنجاب سے اسمبلیوں سے استیفے بھی دے گا کال بھی دے گا اس کو اگر وہ آئے گا اس کو جہاز سے اتارنے بھی جائے گا اگر اس ملک میں ڈیریکٹ کلیش ہوا تو وہ کلیش بھی لے گا اگر اس کی ایک ٹویٹر کی کال پر اتنے لوگ میں اس عمر میں پشتا رہا ہوں آٹھ دس سال سے جھوٹ نہیں بول رہا لیکن لال اویلی میں لوگ خود آئے ہیں ہمیں فون کرنے پڑتے ہیں ہمارے پاس چونتیس ہزار لوگوں کی لسٹ ہے اس کو ہم فون کرتے ہیں چونتیس ہزار لوگوں کو میسیج دیتے ہیں جی کہ آئی لال اویلی میں جلسہ ہے آئیے آپ اس میں دس بارہ دو تین چار پانچ ہزار سات ہزار لوگ آ جاتے ہیں چونتیس ہزار لوگوں کو کال کرتے ہیں تو پانچ سات ہزار لوگ آتے ہیں اور اس کے ٹویٹر پر لوگ آئے ہیں ہم نے کسی کو فون نہیں کیا بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں شیخ رشید اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ایک یدھ ہوگا اور عمران خان پوری ایک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور چھوڑیں گے نہیں کسی کو ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور بہت اور اہم معاملات شیخ صاحب سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے باجبہ صاحب اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم تھے گارڈن کاللج اچھا اسلامی جمعی طلبہ کے ناظم تھے میں تو جان پوچھ کر ملنے نہیں گیا جنرل صاحب کو ان دنوں میرا دل بڑا کرتا ہے جنرہ عمران خان خفا ہو جائے گا تو میں کیسے ہی ولکم بیک ناظرین شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اپنا انیلسز دے رہے ہیں اس سیچویشن پر کہ یہ کیا ہوا انیلسز نہیں صدی صدیقہ کر رہا ہوں انیلسز تو آپ لوگ دیتے ہیں روز دیوی چینل بتا رہے ہیں شیخ صاحب کے چھوڑے گا نہیں عمران خان ان سب لوگوں کو اور خاص طور پر جو شریف خاندان ہے اگر انہوں نے آنے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو کال دے گا کہ وہ ائرپورٹ پر جائیں اور ایک بڑا ایک معاملہ جو ہے وہ بڑی کنفرنٹیشن کی طرف جائے گا شیخ صاحب ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر امریکہ نے اس طرح اپنی گورنمنٹ قائم کر لی ہے یہاں پر تو جو پاکستان کے اصل ایسٹس ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں آج ہماری عزت ہے وہ اس کے حوالے سے بڑے خطشات ہیں لوگوں کو بہت دھمیں بھی فون آتے ہیں بعض لوگ اسی بات کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے ایسٹس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے ایسٹس میں بہت ترقی کر لی ہے جب میں بات یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس پاؤ آدھے پاؤ کے بھی ہیں تو جس آدمی کے پاس ایسٹ رکھے ہوئے ہیں اس نے ایک دن مجھے کہا کہ شیخ رشید میں نے جا کے وہاں تولے تو واقعی وہ آدھا کے لوگ پاؤ کے تھے آسم کی شادی میں تھے جنرل آسم کی تو جس کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں سارے بم شم اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میں نے جا کے تولے مجھے پتا ہے کہ لوگ تجھے تو ایسی بات نہیں کرتا میں نے جا کے تولے ہمارے پاس آدھے کلو پاؤ والے بھی تھے دیکھیں مسئلہ کیا ہے میں اوپر رہتا تھا جی گھر با رہا ہے کوئی نہیں تھا نیچے کنٹین سے مفت ناشتہ لگا ہوا تھا ہوسٹل میں تو میں بڑا عرصہ گارڈن کالج میرا کمپارٹ بھی آ جاتی تھی انگریزی میں تو میں نے کافی سارا ٹائم لیا جی گارڈن کالج میں گریجوئیٹ ہوتے ہوتے کام ہی کوئی نہیں تھا میں اپنی ماں کو کہتا تھا کب میری عمر ہوگی میں نے کانسلر کا الیکشن لڑنا ہے وہ کہتی میں تیری عمر تا نہیں بتا سکتی سی نا تو میرے دل میری زندگی میں ایک ہی زخم تھا کہ میں بہت وقت سے پہلے کانسلر بن سکتا تھا ٹیکن میری عمر نہیں تھی کیونکہ ہر وقت میں ملوں میں جاتا تھا اگلی اگلی یعنی ایک گھر سے میرا ملے میں آج بھی کوئی پردانی بابو کہتے ہیں مجھے ملے میں عید والے دن میں جاتا ہوں کوئی پرانی ماہی رہ گی ابھی زندہ تو کوئی والدہ کی سہدی رہ گی ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے سیمیاں شیمیاں کھانے جاتا ہوں مزے کرنے جاتا ہوں باجبہ صاحب اسلامی جمعیر طلبہ کے ناظم تھے اچھا اسلامی جمعیر طلبہ کے ناظم تھے میں اسٹر میں اوپر ہوتا تھا بڑا سینئر تھا اچھے آدمی ہے کوئی شک نہیں لیکن آرمی میں جب ایک دفعہ آدمی یہ کہہ دے کہ میں جا رہا ہوں میں ریٹائر ہو رہا ہوں اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں اور کیا جملہ اچھا سا میں فوج کے لئے استعمال کروں کہ اسے جانے سے پہلے فوج کو بڑا بائزت اور بڑا ہی عام اداروں سے بڑا چھوڑ کے جانا ہوتا ہے سو کیونکہ وہ ڈی جی آئیس پی آر نے بھی اس دن کر دی کہ وہ جا رہے ہیں تو اس نے تیزی سے اس سارے محول کو چھاتی دھاگے کے ساتھ لگانی ہے کہ یہ ملک الیکشن کی طرف چلا جائے کوئی حل نہیں الیکشن کے علاوہ اور اس کے لئے وہ سوچ و بچار یقین کر رہے ہوں گے میں تو جان بوچ کر ملنے نہیں گیا جرنل صاحب کو ان دنوں میرا دل بڑا کرتا ہے ذرا عمران خان خفا ہو جائے گا تو میں کہا ایسے ہی وہ تو ڈی جی آئیس پی آر کہتے ہیں کہ بڑی دوستی ہے عمران خان کے ساتھ جنرل باجوا کی ان کی بات ہوتی رہتی انہیں تو اوپن لی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں میں نے تو ذرا سا ایک بیان دیا تھا ڈی جی آئیس پی آر کے بارے میں کہ مداخلت میں اور کانسپریسی میں اردو میڈیم کئی فرق ہوتا ہے تو برکیٹیر صاحب نے مجھے فون کیا میں نے کہا میرے جی جی گل سمجھ نہیں آن دی ہمیں کہہ دیتی ہے کہ کانسپریسی دو تین بندوں کے درمیان ہوتی ہے تو مداخلت تو قوموں اور ملکوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ ملک میں مداخلت ہوگی تو دعا اور دغا میں ایک نکتے کا ہی فرق ہوتا کہتا ہے نا ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا سو آئی بلیو کہ باجوا صاحب اس ازارے کو باعزت اور تقریم والا اور اور کیا کہتے ہیں نیوٹرل اور ویل آرگنائز الیکشن کروا کے اسی نومبر سے پہلے پہلے ان کے لیے بہتر ہو گیا اچھا یہ بتائیے ایک اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اگر سات تاریخ کو آپ کے پاس سائفر آیا تھا تو اس کو کیوں روکا گیا اس پر پہلے کیوں نہیں بات کی گئی کچھ یہ بھی خبریں ہیں کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی دونوں دونوں آرہاں ہیں دیکھیں دونوں آرہاں ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اس بات کو سمیٹ لینا چاہیے تھا اور پبلیکلی نہیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی ایک وزن رکھتے ہیں دیکھیں آپ یہ بات تو تہہ کہ امریکنہوں کو پتا تھا کہ کل ووٹ اپ نو کانفیڈنس آ رہا ہے اور یہ عدلیہ کا رات بارہ بجے بیٹھنا جو ہے وہ اس لیے لوگوں کے لیے بڑا تکریف دے ہو گیا کیونکہ پرائیم نیسٹر نے پارلیمنٹ ڈیزولف کر دی تھی سکسٹی نائن آرٹیکل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ وہ لاغو نہیں ہوتا امران خان تو الیکشن پہ چلا گیا تھا جو ان کی ڈیمانڈ تھی آپ سمیسا میری گزارش نہیں سمجھ رہے امران خان نے ان کی خواہش پہ جو یہ چاہتے تھے سمجھ ریزولف کر دی اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر آپ نے باہل کر کے اور پھر نیا کٹا کھول دیا تو اب بکھتے یہ سایے کیا کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے گورنمنٹ میں آئے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہتے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے یہ لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں نہیں بچے گا امران کو سسٹم سے نکالنا چاہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں چائنا سے ریشیہ سے دور ہونا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں نا ایک ویان دیا ہے جو وزیر خزانہ بنے کیا نیا مفتا اسماعیل کہ وہ اسلامی ہوتا جا رہا ہے تالبان تالبان کی جو گفتگو کر رہا ہے وہ تھوڑا سے پہلی تھا اور جب آدمی بدلنے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے بدل جاتا ہے اللہ جب کسی کو اداعہ دیتا ہے اچھا ایک ایک سوال خان صاحب میں شیخ صاحب اٹھتا ہے الیکشن کروانے تھے جیسے ہی وہ آیا فیصلہ اور سوری صاحب نے کیا تو انہوں نے ڈیزولو کر دی تو یہ تحریکی ادمیات سے پہلے بھی تو ڈیزولو کر سکتے تھے عمران خان کیا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا میں تو ان کو کہتا تھا مجھے تو پتا تھا ان کا خیال تھا کہ ایسا نہیں کریں گے کس نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی نہ کوئی کو کہی عید کے دن ساری قوم کے سامنے رکھنا جاتا ہوں کہ اسمبلی ڈیزولو کر دے خان ایمرجنسی لگا دے ٹھیک ہے جی گورنر راج لگا دے جو چوتھی بات گئی وہ میں شیئر نہیں کر سکتا چار باتیں میں نے عمران خان کو ٹائم لے کر گئی یہ نہیں کہ میں نے عام سرسری گئی پھر تین باتیں اس میں کیبنٹ میں گئی کہ اسمبلی ڈیزولو کر دو کوئی بندہ ڈیزولو کرنے کا عام ہی نہیں تھا ایمرجنسی لگا دا گورنر راج لگا دا سوائے ایک گورنر سندھ کے جس نے مہد کا بیان دیا اس نے کہا کہ گھومٹ ملنے والی تھی ایک بات اور میں نے اسے کہی اور اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ ایکسپرس ٹرین نیور بیٹس دی پسنجر جب میں یہ کہتا ہوں تو وہ ہزتا ہے آگے سے سیاست محبت اور جنگ میں سیاست محبت اور جنگ میں فیصلہ صحیح وقت پہ کر دینا چاہیے شہباز شریف نے یہ کہا بلوچستان میں کہ مسنگ پرسنز جو ہیں طاقتور لوگوں سے میں بات کروں گا ملبا تو انہوں نے بھی فوج پہ ڈال دیا سارا جب میں پیدا ہوا تھا یہی سن رہا ہوں جب میں چھوٹا تھا تھا یہی سن رہا ہوں تو ایسے بندے کو وزیراعظم بنا کے اس کا کیا بچارہ آپ دیکھو نا رمضان بزار میں پھر رہا ہے نا اپ کو اندادہ لگا ہو یاد ڈی سی کا کام ہے رمضان بزار کو وزٹ کرنا میں نے اسلام آباد کا رمضان بزار ایز انٹیریر مینسٹر وزٹ نہیں کیا جا میں نے کہا شفقت جائے اور دیکھے کہ بھئی ہم نے خواتین کے بزار بنائے میں ڈی سی جائے اس کا کام ہے کہ میں ایسی میرا مطلب ہے حکومت چلی گئی رشیہ نے بڑا سٹرونگ سٹیٹمنٹ دیا چائنا نے بھی کوئی رابطہ بیک ڈور چینل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سپورٹ کے لیے قائم ہیں یا بس اب خان صاحب تنہی تنہا ہی سارا کام کر رہے ہیں بڑا اہم مہین ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نماز شماز پڑھ لی ہے آپ نے کھیر کھیر کھا لی ہے سیویاں شیویاں کھا لی ہیں سو آپ مجھے تیس دن کی مولت دیں اس میں سیاست گندی اور پرا گندی بھی ہو سکتی ہے یہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اب اگلا آرمی چیف تو ہم ہی لگائیں گے جو مرضی کہہ لیں میں بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا دیکھیں جو مرضی یہ کہہ لیں ادارے جو ہیں وہ بات بھولا نہیں کرتے انہوں نے لندن سے بیٹھ کے اداروں کو نام لے کے گالیاں دیئے ابھی تو لگتا بھول ہی گیا دیکھیں سمی صاحب ایک ادارے کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا یہی ٹھیک ہے ہمارے لیے راستہ اور سمی عمر کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ پھڑا ہے بس ایک لائن کی میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ادارے کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹھیک ہیں پیسہ بھی ادھر سے آنا ہے آئی ایم ایف نہیں دو ارب روپے اور دے دے گا کس دے انسان کر دے گا باقی رولہ ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ رولہ ٹھیک ہے یہ تیس فیصد ہمیں گیس سستی دے دے گا تیس فیصد ہمیں پٹرول سستہ کر دے گا بھئی یہ جگڑا ہے یہ یہ گوادر ٹھیک کر دے گا ہاں ای سی ایل سے ہزاروں لوگوں کے نام نکل گئے ہیں سب لوگ آ جا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں پاکستان کی جی لنگ کھول دی جائے بڑا ظلم ہے سمید میں جب تھا میں نے پانچ سال رہائی قیدی کو معافی دی تھی نواز ایک بندہ فون چوری کرتا اس کی زمانت دینے والا کوئی نہیں کیونکہ زمانت کے لیے اس کے لیے جو بچارہ زمانت دے گا اس کی اس کی ریجسٹری ہونا ضروری ہے اب جو فون چور ہے اس کا زمانت دینے والے کے پاس گھر کی ریجسٹری کوئی نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیلیں اس لیے بری ہوئی ہیں جس نے ویل کپ چوری کیا جس نے ڈیک چوری کیا جس نے فریج چوری کیا اس کے زمانت دینے والے کا گھر کا کوئی اس کے پاس وہ اسٹام نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے ملکیت نہیں ہے جو اس کی سو ساری جیلیں کھول دیں جب چور باہر پھر گئے ہیں دو سو بندے ایک دن میں آپ نے چھوڑ دیئے ہیں آئی فولی سپورٹ آن دیس ایٹ اوپن آل دیس پریزن جس میں زنا اور مرڈر کے کیسز کے علاوہ سب کو معافی دے دی کیونکہ ان کا زمانت دینے والے کوئی نہیں میں نے کئی دفعہ جیلوں میں دیکھا ہے میں نے ایک آدمی کو جیل میں دیکھا ہے جھاڑو دے رہا تھا تو میں نے کہا اسے کتنا عرصہ ہوگا ہے دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں عید کے دن انہیں کہا چوتن سال ہو گیا میں کہا کیوں کہتا ہے زمانت دینے والے کوئی نہیں پھر ایک دن میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ مجھے ملا تو کہندہ آج پڑے پریشان بیٹھوں میں کہا ماں مر گئی ست سال قید ہو گئی ایک ماں ہی تھی مر گئی ابھی سال پہلے کاٹی ہے تو سات سال یہ قید آگی چار ساڑھے چار سے کہتا اس گناہگار آنکھوں نے رات کو باریک میں بی بی سی سنتے ہیں قیدی یہ سنے ہیں کہ شیخ رشید کو سات سال قید ہو گئی تو میں کہا پھر کہنا میرا نام آجے نہ بی بی سی دے تو میں نے چودہ سال قیل کہا دے ہو پر نہ لے آوے کہ نظیر خیر پور ٹامہ واری آل ہے یہ نہ ہو کہ چودہ سال قید میں ہو جاؤں اور سات بارک اللہ نظیر کہے کہ میرا نام بی بی سی پہ آگیا نہیں چل سکتی یہ کمت اور کچھ اور بڑا واقعہ بھی ہو سکتا ہے میں بورڈ پروریم پر سمی کے پروریم میں کہہ کے جا رہا ہوں حادثہ ہو سکتا ہے پھر مجھے اندر نہ دے دینا حادثہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میرے پر چار خودکوش حملے ہوئے ہیں پانچ بندے میرے مارے گئے ہیں میری گلی میں دیکھیں نا پنڈی کی سب سے زیادہ سات شہیدوں کی گلی ہے سات شہیدے گلی میں رہتے ہیں اور اس سارے بشارے میری وجہ سے ہی مارے گئے حادثہ ہو سکتا ہے اور یہ نون لیک کی حکومت نہیں چل سکتا ہے کہتے ہیں خان صاحب کہ میں نے اب سیکھ لیا ہے میں اب الیکٹبلز کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا نظریاتی لوگوں کو میں لے کے آؤں گا کر سکیں گے یہ وہ لگتا ہے آپ کو نظریاتی بچارہ لیکن نظری والے لوگوں کو تو لوگ ووٹ ہی نہیں دیتے لوگ تو ملسی کو ووٹ دیتے ہیں کھچی کو دیتے ہیں موہم ڈوٹ کو دیتے ہیں جڈ کو دیتے ہیں رائیں کو دیتے ہیں سائیں کو دیتے ہیں چانڈیوں کو دیتے ہیں یہ الیکشن پروسس لیتے ہیں لیکن یہ جو لوگ یہ کال پہ باہر نکلے لگتا نہیں آپ کو ایک تبدیلی آگئی یہ وہ بچارہ نوجوان ہے جو عمران خان سے پیار کرتا ہے یہ ووٹر ووٹر لیکن ہم نے تو فیملیز دیکھیں شیخ صاحب فیملیز عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن الیکشن کونسیچونسی سٹیڈی اور کونسیچونسی پولیٹیکس اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ وقت آنے پہ جڈ جڈ کو ووٹ دیتا ہے بڑا ظالم نظام ہے گجر گجر کو دیتا ہے لیکن جڈ تو خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا پنجاب میں پرویز اللہی اور اس کا بیٹا مونس الہی پتہ نہیں کچھ تفسرہ نہیں کرنا چاہتا مونس الہی کی تقریر لاہور میں میں نے سنی سنی ہے جواب بھی آپ نے سن لیا ہوگا سنا ہے جواب بھی سن لیا عوام کا جواب بھی تو سن لیا ہوگا سن لیا جواب بھی میں زیادہ کہوں گا تو وہ خفا ہوگی اچھا مجھے یہ ایک اور بات میں آپ کو دیکھا پشاور کے جلسے میں میں بھی تھا آپ سٹیج پہ آئے بڑا آپ کے چہرے پہ بڑا جوش اور بڑے خوشی کے تھے جذبات آپ کو لگتا نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے پشاور میں بہت ہی میں نے دیکھا آپ کا جو چہرہ تھا اس سے بلکل میں عوام میں سے ہو کر آیا یہ سارے لوگ جہاز پہ آئے اچھا اتنا فرق تھا یہ جتنے لیڈر سٹیج پہ آئے یہ ہائی سواری پہ آئے سو میں ایک کونے سے شروع ہوا اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ مجھے لگا سٹیج تک پہنچتے ہوئے میری ٹائمنگ ٹھیک تھی میں آٹھ بجے نکلا اور نو دس بارہ نو بج کے دس بارہ منٹ پہ سٹیج پہنچ گیا اور میں نے لوگوں کو خود دیکھا انہوں نے لوگوں کے چہروں کو خود نہیں دیکھا وہ تو کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ جو پیچھے ہٹنے والا ہے وہ تو سب مرنے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو اسٹام لے کر دوں نہیں نہیں آپ کی بات پہ قوم یقین کرتی ہے میں آپ کو خون خرابہ خون ریزی ہوتی دیکھ رہا ہوں اور ہنگامہ خیزی میں پارلیمانی زبان استعمال کروں کہ میں یہ مینہ ہنگامہ خیزی کا دیکھ سپیکر نے تو سطیفے سارے ڈی سیل کر کے کہا جی میں ملوں گا اور پھر میں یہ کروں گا کیا وہ جب اسمبلیوں کی عزت ہی نہیں ہے تو ڈی سیٹ کرے گا تو کیا ہو جائے گا ڈی سیٹ نہیں نہیں ڈی سیل کی ہیں کہ میں ابھی ان کو میں ایکسپٹ نہیں کروں گا جو مرضی کر لے موجودہ حکومت اپنی عزت کھول چکی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ فوج کی عزت میں اضافہ ہو فوج کی عزت ہم پہ لازم ہے فوج کی عزت اور شہرت اور اس کا امیج آگے سے بڑے لیکن ابھی تک تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ابھی تک تو وہ کوئی ایسا نہیں دے رہے اندیا کے کوئی الیکشن کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں ابھی تک تو جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں بعض بعض کام وہ خموشی سے کرتے ہیں شور نہیں ڈالتے نہ ڈالیں لیکن یہ خیال رکھیں کہ پاکستان کی فوج اس ملک کی سلامتی کی زمانت ہے اس سلامتی کی زمانت کو خطرات لاک ہو چکے ہیں کیونکہ اس کا امیج بہت ضروری ہے اس کے امیج پہ سوالیاں نشان بن رہے ہیں جس کا رسپیکٹ اس ملک کے ہر شریفے فرض ہے الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ میں نکال دے گا عمران کو نہیں نکالے گا تو کیا کرے گا نہ نکالے عمران خان کو کھوٹے لائن لگا بہ بہ ایک حقیقت ہو گئی ہے یہ ہمارے ملے میں آگے کر کے ایک بندہ بانڈ کے تعویز لکھتا ہے ٹھیک ہے جی پچاس پچاس روپے لیتا ہے بعض سے دس پندرہ کے بلے سو دو سو بند ہے اس سے لے کے نمبر لکھتا ہے اس سالے کا اپنا تعویز تو نہیں لگ رہا ورنہ وہ اپنا بھی بانڈ خرید لے دیکھیں عمران خان کا ٹوکن لگ گیا ہے وہ آئے نہ آئے اس کی سیاست آئے نہ آئے عمران خان اس قوم کو ایک نیا بیانیاں دے گیا ہے دیکھیں اب ہم عمر کے ہم اسے میں کل ضروری نہیں نواز شریف ہو ضروری نہیں شیخ رشید ہو اس ملک کی یہ بھی بدنصیبی ہے کہ اس ملک کے سارے ڈیڈر آور سیونٹی یئرز ہیں یہ اس ملک کا بہت بڑا سانہ ہے کہ اس ملک کے لیڈر ستر سال کے ہیں دویدر چونتی سال کا ستی سال کا یا سو ایک پنجاب میں کہتے ہیں نا کہنا نہیں چاہیے جملہ آ رہا ہے میرے ذہن میں یہ بے وقوفی جو اپوزیشن نے کی ہے یہ عمران خان کو راس آ گئی ہے thank you very much opposition پی ڈی ایم i say you thank you very much three time ہمارے حالت election لڑنے والے نہیں تھے سمی صاحب میں شیخ رشید آپ کو کہہ رہا ہوں اگر شیخ رشید جس نے سولہ دفعہ وزارت کی ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خان کو کہتا تھا کہ ہمارے حالت آٹا چینی دال اور گھی کی وجہ سے election لڑنے والے نہیں ہیں یہ مجھے چھوڑیں کیابنٹ کے کسی ممبر سے پوچھیں کہ شیخ رشید کیا کہتا تھا and thank you very much this p ڈی ایم کہ ہمیں اس قابل بنا دیئے کہ ہمیں ووٹ مانگنے کے لیے گھروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ بالکل ساتھ رہے عمران کے اور بالکل آپ نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن اب جاؤں گا تو بڑا برا لوگ کہیں گے کہ اس میں عمران کا ساتھ چھوڑ دیا مجھے آپ کو اگر یاد ہو وہ ممبر جس وقت عمران کو یقین ہو گیا کہ اب سازش یہ پوری طرح کامیاب ہو گئی ہے وہ کون سا ممبر تھا اور کیا کچھ انہوں نے شیئر کیا اس وقت آپ کے ساتھ میں اس کے ساتھ تھا جب ایم کیوم گئی تو وہ سمجھ گیا کہ ہم جا رہے ہیں اچھا ایم کیوم کے جانے سے اور باپ گئی تو جب باپ گئی اور کوئی سلجانے کے کوئی رابطے کوئی کوشش اس نے کچھ نہیں کیا اس نے رابطہ نہیں کیا رابطے کر رہے تھے عصد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب ٹھیک تو میں بھی کر سکتا تھا میرے تعلقات تھے سب کے نہ مجھے انہوں نے کہا نہ میں نے رابط پچھلے ڈیڑھ دو مہینے سے کسی فوجی سے میں رابطے میں نہیں ہوں ایک ڈیڑھ مہینے سے حالانکہ کل کا میرا دل کر رہا تھا کہ بھئی حالات جو خراب ہوتے جا رہے ہیں کسی جگہ بھی حالات خراب ہو گئے آنا تو آپ نے فوج پاکستان پہ گولی نہیں چلا سکتی یہ فوج میں نے دیکھا ہے ٹی ایل پی کی تین تحریکیں میرے سامنے ہوئی ہیں فوج لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی اور مجھے برگیڈیر نیازی نیاز کا دور بھی یاد ہے جب لاہور میں اس نے گولی چلانے سے انکار کیا ہے ایسے ہی حالات ہوں گے فوج گولی نہیں چلا سکے گی اس سے پہلے الیکشن کرا دے اور باجوہ جانے سے پہلے الیکشن کرا دے یہی بچہ تھا اس کے علاوہ کوئی میرے تھیسز میں آپ روز تھیسز کرتے ہیں میں عید کے تھیسز میں کہہ رہا ہوں کہ فوج پاکستانی لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی باجوہ سا بڑا بنے ساری باتوں کو پسے پشٹ ڈالے ان کو چھوڑے چوروں چوروں ڈاک ان کو پتہ ہے چور ہیں یہ اور جانے سے پہلے الیکشن کرا دے پھر کرا دے جو آتا ہے اس کے حوالے اقتدار کرے اور سلوٹ مارے دیکھیں چور کو لوگ سلوٹ نہیں مارنا چاہتے جو خود پوڈریہ ہو جو خود جناب علی کوکین لیتا ہو اور یہ کرتا ہو اس کو این ایف کا برگیڈیر سلوٹ مارے گا جی میں اگر خود ایسا آدمی ہوں مجھے رینجر سلوٹ مارے گی جا کے مجھے پاسنگ آؤٹ پہ ایف سی سلوٹ مارے گی مجھے پاسنگ آؤٹ پہ فرنٹیر کانسٹیبلی اور خیبر رائفل اور گلگل بس دنانے سلوٹ ماریں گے سے گالی دے رہے ہوں گے سو دی بیسٹ آپشن ایس کہ باجبہ صاحب ایک بڑے بھائی اور بڑے بن کے اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے الیکشن کرا جائے اور فیر الیکشن کرا جائے شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے بات سنی ادارہ ہمارا ہے اور پوری قوم اس کے ساتھ ہے لیکن اس وقت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی داغ اگر لگا ہے تو وہ اتر جائے باجبہ صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے فری فیر الیکشن کروائیں اور جو عوام کی ول ہے اس کے مطابق حکومت اس کے حوالے کریں تو پاکستان میں بھی شانتی ہوگی اور اداروں کی عزت و احترام میں بھی ضافہ ہوگا اور باجبہ صاحب کی بھی یہ غلطی کسی کو یاد نہیں رہے گی اجازت دیجئے کل پھر ملاقات ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے